درسِ عمل واقعی ایک اربو بلا ہے دنیا میں نتیجہ حق و باطل کا کھلا ہے ہر ایک معرخ کو یہی لکھنا پڑا ہے جیتے ہیں حسین اور یزید ہارا ہوا ہے مولا کے قدم اہلِ قلم چوم رہے ہیں سردے کے حسین ابن علی جھوم رہے ہیں سردے کے حسین ابن علی جھوم رہے ہیں مجھے جلال پور سے ڈاکٹر نے یہ جلال پوری صاحب کو آواز دینی ہے اس لئے میں نے جلال پور کے شاعر کا انتخاب کیا ہے آغاز کرنے کے لئے جناب آتا جلال پوری صاحب کا کہ ایک درسِ عمل واقعی ایک اربو بلا ہے دنیا میں نتیجہ حق و باطل کا کھلا ہے ہر ایک معرخ کو یہی لکھنا پڑا ہے ایک درسِ عمل واقعی ایک اربو بلا ہے دنیا میں نتیجہ حق و باطل کا کھلا ہے ہر ایک معرخ کو یہی لکھنا پڑا ہے جیتے ہیں حسینہ اور یزید ہارا ہوا ہے مولا کے قدم اہل قلم چوم رہے ہیں سردے کے یزید حسین ابن علی جھوم رہے ہیں اب تخت یزیدی ہے نہ وہ قصر محلہ کرتی ہے حکومت در شبیر پہ سجدہ کاش میں اور کہیں پڑھ دیتا اب تخت یزیدی ہے نہ وہ قصر محلہ کرتی ہے حکومت در شبیر پہ سجدہ تربت کو ترستا ہے یزید ستم ہارا بدبخت کے کاندھے پہے بیعت کا جنازہ جگڑا ہوا لانت میں ستمگار کھڑا ہے انجام برائی کا بہرحال برا ہے انجام برائی کا بہرحال برا ہے انجام برائی کا بس دو تین منٹ کی زہمت ہے اس لیے کہ یہی حق نظامت بھی ہے دنیا کے اور سب سے بڑے ناظرین یہاں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر نیجرل پرس جانتے ہیں کہ نظامت میں یہ حق نظامت ہے دو تین منٹ کا وقت لے لینا کہ دنیا میں نتیجہ حق و باطل کا کھلا ہے ہر ایک مورخ کو یہی لکھنا پڑا ہے جیتے ہیں حسین اور یزید ہارا ہوا ہے مولا کے قدم اہل قلم چوم رہے ہیں سردے کے حسین ابن علی جھوم رہے ہیں اب تخت یزیدی ہے نہ وہ قصر محلہ کرتی ہے حکومت در شبیر پہ سیدہ تربت کو ترستا ہے یزید ستم ہارا بدبخت کے کاندھے پہے بیعت کا جنازہ جگڑا ہوا لانت میں ستمگار کھڑا ہے انجام برائی کا بہرحال برا ہے جب تک ندر شاہ پہ آئے گا زمانہ تاہشریو ہی ٹھوکرے کھائے گا زمانہ جب تک ندر شاہ پہ آئے گا زمانہ تاہشریو ہی ٹھوکرے کھائے گا زمانہ بے آئے یہاں چین نہ پائے گا زمانہ پھر چھوڑ کے اس در کو نہ جائے گا زمانہ کی ہر شئے ہے مویسر کوئی زہمت بھی نہیں ہے اس در کے مقابل در جنت بھی نہیں اس در کے مقابل در جنت بھی نہیں ہے قسمت سے جو آپ پہنچا میں یہ بند جو ہے سائے جو دوں کہ قسمت سے جو آپ پہنچا بچوں بیٹھ جاؤ آجاو آگے 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 بیٹھ جاؤ کہ اب تخت یزیدی ہے نا وہ قصر محلہ کرتی ہے حکومت در شبیر پہ سجدہ بے آئے یہاں چین نہ پائے گا زمانہ پھر چھوڑ کے اس در کو نہ جائے گا زمانہ ہر شئے ہے مویسر کوئی زہمت بھی نہیں ہے اس در کے مقابل در جنت بھی نہیں ہے قسمت سے جو آپ پہنچا در شاہ حدہ پر سورج کی طرح ہر کا چمک اٹھا مقدر دیتا ہے صدا آج بھی فطرس یہ برابر پہنچا جو در شاہ پہ ملا مجھ کو بھی شاہ پر ردبہ جو ملا مجھ کو وہ پایا نہ کسی نے آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی نے آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی نے ہی سبتے پیمبر بس یہی بند پہنچ پڑھنا چاہ رہا تھا کہ ہی سبتے پیمبر کی سخاوت کا عجب طور یہ چوبیس سال ہو گئی ہے پچیس سال ہو گئی مسددس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس میں سے کہاں سے کٹنگ کی ہے آپ جانتے ہیں کہ اب تخت یزیدی ہے نہ وہ قصر مواللہ کرتی ہے حکومت در شبی قسمت سے جوا پہنچا در شاہ حدہ پر سورج کی طرح ہر کا چمک اٹھا مقدر دیتا ہے صدا آج بھی فطرس یہ برابر پہنچا جو در شاہ پہ ملا مجھ کو بھی شاہ پر ردبہ جو ملا مجھ کو وہ پایا نہ کسی نے آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی نے ہی سبتے پیمبر کی سخاوت کا عجب طور جو جس نے بھی مانگا وہ دیا شاہ نے فلفور یہ جوش کرم شاہ کا ہے لائقِ صدغار سائل نے کہا بس 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 میرے مولا نے کہا اور سائل نے کہا بس میرے مولا نے کہا اور ایک مانگا تھا پر سات پسر دیتے ہیں مولا راہیب کا مقا بیٹوں سے بھر دیتے ہیں مولا راہیب کا مقا بیٹوں سے بھر دیتے ہیں مولا آئیے حضرات مدہ مولا میں جو ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا قصہ سارے زمانے سے بڑا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ قدمیں بہت چھوٹے ہیں مگر حوصلہ بہت بلند ہے میں گزارش کر رہا ہوں جناب یوشا کانزمی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کی وہ تشریف لائیں آپ حضرات سے گزارش ہیں حضرات سے استقبال کریں